بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہمارا C++ کا کورس چل رہا ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے سیمپل کلکولیٹر کو کریئٹ کیا تھا یعنی ایڈیشن، مولٹیپلیٹیشن، سبسٹریکشن اور ڈیویزن، آپریشن پرفارم کیتے آج کی اس لیکچر میں ہم سویچ سٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اب سویچ سٹیٹمنٹ کو ہم کبھی یوز کریں گے جب ایک لارج ڈیسیزن ٹری ہو اور ان ڈیسیزن کا ڈیپینڈ ایک ہی ویلیو پر ہو یا ویریابل ایک ہی ٹائپ یعنی ایک ہی ویریابل پر ویریابل کے ویریابل پر ڈیپینڈ کر رہا ہو تو اس وقت ہم سویچ سٹیٹمنٹ کو یوز کریں گے یعنی ایف ایلس کی بجائے ہم پھر سویچ سٹیٹمنٹ کو یوز کریں گے آگے ایک ایگزامپل آ رہا ہے اس کو ہم کریں گے کہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہوتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے سویچ سٹیٹمنٹ کا پہلے ہم سویچ سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں یعنی لگا لیتے ہیں یہ میں نے کیپٹل لگایا ہے لیکن یہ سمال میں ہے تو سویچ کو لگتے تھے ہیں پھر سمال بریکٹ ڈالیں گے اور سمال بریکٹ کے اندر ہم ویلیو دیں گے یا ویریابل لکیں گے کیس ون یہ کیورڈ ہے اس کو ہم لکھیں گے کیس یعنی سمال لیٹر میں یہ میں نے کیپٹل میں لکھا ہے لیکن یہ سمال میں ہے اصل میں یہ سمال میں ہے کیس لکھنا ہوگا لکھنے کے بعد پھر یہاں پہ کنڈیشن دینی ہوگی کیس ون اسی طرح سٹیٹمنٹ پھر کیس ون کیلئے سٹیٹمنٹ دینا ہوگا یعنی کیس ون کیس اور پھر کیس والی ویلیو دینی ہوگی کیس کیلئے ویلیو دینی ہوگی یا ویریابل دینا ہوگا پھر یہاں دیکھیں یہ جو ڈبل ڈاٹ ہے اس کو ہم ڈالیں گے یعنی ہر کیس کے آخر میں ہم ڈبل ڈاٹس ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم سٹیٹمنٹ لگیں گے اور سٹیٹمنٹ کے بعد سیمی کولنڈ ڈالیں گے یہ اسی طرح آپ کئی کیسز یعنی ایک ویریابل کے لیے ہم کئی کیسز ڈرا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سی پلس پلس میں نیکس جاتے ہیں کہ سی پلس پلس کا سٹرکچر سویچ کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے سویچ کا سٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے کہ پہلے سویچ کی ورڈ ہوتا لیکنگے اس کے بعد پھر بریکٹ ڈالیں گے بریکٹ کے اندر ہم ویریابل یا کریکٹر ویریابل اور کریکٹر ویریابل ہم دیں گے یا انٹیجر بھی ہم دے سکتے ہیں یا ویلیو بھی ہم دے سکتے ہیں اگر دینا چاہے تو یہاں پہ دیکھیں کیس پھر اس کے بعد ہم بریسز ڈالیں گے بریسز کے اندر کیس کیس ہم ڈالیں گے کیس ون یعنی کیس کی ورڈ ہم ڈالیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ کیس کیلئے ویلیو دیں گے تو یہ بائی ڈیفارڈ انہوں نے یہ جو اگزامپل ہے جو سکرین نظر آ رہا ہے اس میں کتاب والوں نے ون ٹو ٹری دی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کیس ون کیلئے پھر کیس ون دیا ہے کیس ون کے بعد پھر ڈبل ڈالے ہیں اس کے بعد پھر سٹیٹمنٹ دوسری سٹیٹمنٹ اور بریک ڈال دیا ہے یہ بریک کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں سوری پڑھیں گے اور ڈیٹیل سے کہ بریک کا کیا کام ہوتا ہے سویچ سٹیٹمنٹ پہ ٹھیک ہے اب یہ فرسٹ کیس بوڈی یعنی کیس ون کے لیے جو بوڈی ہے وہ یہ ہے اور اسی طرح فرسٹ کیس بوڈی یہ فرسٹ کیس بوڈی کلاتا ہے اسی طرح یہ سیکنڈ کیس بوڈی کلاتا ہے اسی طرح یہ ترڈ کیس یعنی ہم جو بھی جتنی بھی کیس کریٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ایک ہی ویریابل کے لیے ایک ہی ٹائپ کے ویلیو کے لیے ٹھیک ہے نیکس جاتے ہیں کہ فلو کس طرح ہوتا ہے پروگرام ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتا ہے سویچ کے کنڈیشن میں آتا ہے آنے کے بعد اگر سویچ کی یعنی فرسٹ کیس سویچ کے بعد اگر فرسٹ کیس ٹھیک ہے فرسٹ کیس ٹرو ہو تو یہ پروگرام کیا ہوگا فرسٹ کیس بوڈی ایگزیکیوشن کرے گا ٹرو ہونے کو صرف ہے اور پروگرام ایکزیٹ ہو جائے گا یعنی ٹرمنٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر یہ فالز ہو تو یہ دوسری کیس پہ چلا جائے گا اگر دوسرا کیس ٹرو ہو تو دوسری کیس کے بوڈی میں جو آپریشنز ہے وہ پرفارم ہوں گے یعنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پرفارم ہوں گے پرفارم ہونے کے بعد یہ پروگرام پر ایکزیکیوشن ہو جائے گا یہ اسی طرح سویچ ویریابل ہے سوری سویچ ویریابل ہے سوری اگر تھرڈ سیکنڈ کیس بھی فالس ہو یعنی یہ بھی فالس ہو اور یہ بھی فالس ہو تو یہ تھرڈ کیس پہ چلا جائے گا تھرڈ کیس اگر ٹرو ہو تو یہ ایکزیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح اگر فالس ہو تو فالس میں بائی ڈیفالٹ ڈیفالٹ بوڈی میں یعنی یہاں پہ جو دیکھیں یہاں پہ یہ جو ڈیفالٹ بوڈی ہے یہ پھر ایکزیکیوٹ ہوگا فالس میں یعنی ڈیفالٹ میں آپ نے جو بھی دی ہے ڈیفالٹ کے نام سے ایک کیس کریٹ کیا ہے اس میں جو ایرر ہے وہ یعنی ایرر والی ویلیوز جو دی ہے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوں گے ڈیفالٹ میں تو یہاں دیکھیں ٹرو کی صورت میں دیکھیں یہاں ٹرو کی صورت میں یہ کیس تری کا ترڈ کیس کا سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ کرے گا بوڈی میں جو سٹیٹمنٹ سے وہ ایکزیکیوٹ کریں گے اور اس کے بعد پرگرانٹ ہرمیلیٹ ہو جائے گے اسی طرح اگر فالس ہو تو ڈیفالٹ میں جو چیزیں جو سٹیٹمنٹ لے کے ہیں وہ ایکزیکیوٹ ہوں گے اور ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد پھر پروگرام ایکزیٹ ہو جائے گا تو یہ ایک ایک اگزامپل ہے ایک ویریائبل میں نے لیا ہے ایک ایک اگزامپل ہے سپیڈ کے نام سے اور سی آوٹ میں میں نے ایک میسیج یعنی سی آوٹ میں ایک میسیج پرنٹ کیا ہے انٹر 3345 آر 78 ٹھیک ہے ان میں سے یعنی صرف ان تینوں میں سے ایک ویلیو کو پورٹ کرنا سی این میں سپیڈ اور سوچ میں پھر میں نے اس ویریابل کو پاس کیا ہے سپیڈ کو اب سوچ سٹیٹمنٹ کے بعد سوچ کے بارڈی میں پھر کیس 33 یعنی اگر یوزر 33 انٹر کرے گا تو ایل پی تو یہ والا میسج پرینٹ ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر کیس پورٹی فاویف میں تو پھر یہ سینگل سیلیکشن یہ والا میسج پرینٹ ہو کیس سیونٹی ایٹ میں یہ والا پرینٹ ہو تو نیکس جاتے ہیں ڈائیف سی پلس پلس میں اور اس پروگرام کو ہم رن کر دیتے ہیں تو ایک انٹ کے نام سے ویریابل لیتے ہیں سپیڈ کے نام سے اور جس کا ٹائپ ہے انٹ اور سی آؤٹ میں میں یوزر کے لیے ایک میسج پرینٹ کرتے تھا ہوں کہ انٹر انٹر ویل یوز ٹھیک ہے ویل یوز انٹر انٹر ترٹی کاما فیفٹی انڈ سیکسٹی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں انڈ ایل لگا لیتا ہوں تاکہ یہ نیو لین میں پرینٹ ہو جائے اب یوزر سے ویل یو لینے کے لیے ہم سی انڈ لگا لیتے ہیں اور جو ویریابل میں نے ڈیکلیئر کیا ہے وہ ویریابل کو ہم یعنی سپیڈ کو ہم سی انڈ میں لکھیں گے اس کے بعد سویچ سٹیٹمنٹ ہم لکھیں گے سویچ سٹیٹمنٹ سویچ کی ورڈ کو لکھیں گے لکھنے کے بعد پھر ہم سمال بریکنڈ ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم ویل یو یا ویریابل لکھیں گے چونکہ میں اس ویریابل کے لیے یہ ویل یو یوزر سے لینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ سپیڈ والا ویل یو ویریابل کو لکھنا ہوگا لکھنے کے بعد انٹر دامانا ہوگا پھر بریسز ڈال لیں ہوں گے اس کے بعد کیس کیس کی ورڈ ہے اس کو پھر ہم لکھیں گے یعنی اگر یوزر ترٹی انٹر کرے گا تو کیا ہوگا ترٹی کی صورت میں پھر یہاں پر ڈبل ڈال لکھ آپ نے ڈالنے ہوں گے کیس ون کی صورت میں سی آؤٹ میں میں ایک میسیج پرینڈ کرتا ہوں یوزر کیلئے دے سپیڈ دے کار سپیڈ دے کار سپیڈ ایس ٹھیک ہے سلو ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں اینڈ ایل یعنی نیو لائن میں پرینٹ ہو اینڈ ایل نیو لائن میں پرینٹ ہو ٹھیک ہے اب کیس کیس فیفٹی میں ٹھیک ہے تو کیس فیفٹی کیلئے ہم سی آؤٹ میں میں سی آؤٹ میں یوزر کیلئے ایک میسیج پرینٹ کرتا ہوں دے کار سپیڈ ایس ایس مووینگ ٹھیک ہے اینڈ فیفٹی سپیڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ اینڈ ایل لگا لیتے ہیں تاکہ نیو لائن میں پرینٹ ہو جائے اب کیس فیفٹی میں سیکسٹی میں کیا کرے گا یعنی کہ سیکسٹی میں یہاں پہ سی آؤٹ میں میں ایک میسیج پرینٹ کر دیتا ہوں کہ دکار سپیڈ دکار سپیڈ ایس سیکسٹی ٹھیک ہے تو اینڈ ایل لگا لینے کے بعد یہاں پہ نیو لائن پہ پرینٹ کرنے کے لئے ہم اینڈ ایل لگا لیتے ہیں اب اس کو رن کر دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کس طرح کرتا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ میں اس سے کمپائل اور رن پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ پروسسنگ شروع ہے اور ذرا ویٹ لے گا اب یہاں دیکھیں کوئی بھی ایرر نہیں ہے تو اب یوزر کیلئے میں نے ایک میسیج پرینٹ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں انٹر ترٹی فیفٹی اینڈ سیکسٹی تو دیکھیں یہاں کہ اب جو ہی یوزر فار ایکزامپل یوزر فیفٹی ایڈ کرے گا انٹر کرنے کے بعد ٹھیک ہے دکار ایز موینگ اینڈ فیفٹی سپیڈ دکار سپیڈ ایز سیکسٹی یعنی یہ دیکھیں یہ دونوں پرینٹ ہو جائیں گے یہ اس لئے پرینٹ ہو گئے کہ یہاں پہ میں نے بریک سٹیٹمنٹ نہیں لگایا ہے دیکھیں یعنی فیفٹی والا بھی ایکزیکیوٹ ہو گیا اور سیکسٹی والا بھی ایکزیکیوٹ ہو جائے تو یہ دونوں اس لئے پرینٹ ہو گئے اب یہاں دیکھیں میں دوبارہ اس سے رن کر رن کرتا ہوں ترٹی کو کہ یہ پھر تینوں پرینٹ ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے تو اب میں ترٹی انٹر کر دیتا ہوں یہ تینوں دکار سپیڈ ایز سلو دکار ایز موینگ ایند فیفٹی سپیڈ دکار سپیڈ ایز سیکس ٹھیک تو یہ تینوں پرینٹ ہو جائیں گے یہ اس لئے پرینٹ ہو گئی کہ یہ سویچ کنڈیشن میں جہاں سے یعنی جہاں پر اگر ویل یو کوئی یعنی سویچ کی کنڈیشن میں ہر سٹیٹمنٹ ایگزی کیوٹ ہوگا کنڈی کیس کے کنڈیشن میں یعنی کیس کے کنڈیشن کے مطابق اس کیس کے بعد باقی تمام کیس اگزی کیوٹ ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح یہاں پروگرام میں اگزی کیوٹ ہو گیا اب یہاں پہ میں ایک ویل یو دے دیتا ہوں ایک چوتھی ویل یو لے لیتا ہوں یعنی یہاں میں ایک 80 کیلئے یعنی 80 کیلئے ایک کیس لے دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں کیس 80 یعنی یوزر جو 80 80 کو انٹر کرے گا تو انٹر کرنے کے بعد پھر سی آؤٹ میں میں ایک میسیج پرینٹ کر دیتا ہوں the car speed is high ٹھیک اور end l کو ہم لگا لیتے ہیں اب دوبارہ اسے run کر دیتے ہیں اب یہاں پہ میں 60 50 کو انٹر کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح شو کرتا ہے تو دیکھیں یہاں دیکھیں میں نے جو ہی 50 انٹر کیا یعنی 50 انٹر کیا میں نے جو ہی 50 کو انٹر کیا 50 کی بعد والے کیسز تمام اگزیکیوٹ ہو گئے یعنی switch statement میں تمام کیسز اگزیکیوٹ ہوں گے اب c پلس پلس میں اب یہاں دیکھیں for example یہ ہم چاہتے ہے کہ جو desired کیس ہو وہ اگزیکیوٹ ہو جائے اور باقی اگزیکیوٹ نہ ہو تو اس کے لئے ہم break statement لگائیں گے انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کو cover کریں گے کہ break statement کا کیا purpose ہوتا ہے اور اس کو ہم switch statement میں کیوں لگاتے ہیں انشاءاللہ lecture میں cover کریں گے پس آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور بل کا آئیکن دبا دیجئے تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے سبسکرائب